بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے کہ خواب کے اندر روزہ رکھنا کیسا ہے علامہ ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے خواب میں روزہ رکھنے کی تقریباً چودہ مختلف صورتیں بیان کی ہیں ہر صورت کی الگ الگ تعبیر بیان کی ہے مثلا خواب میں روزہ رکھنا روزہ افطار کرنا خواب میں روزہ توڑنا خواب میں جان بوجھ کر یا بھول کر روزہ توڑنا خواب میں روزے کی قضاء کرنا خواب میں منت کا روزہ رکھنا خواب میں کفارے کا روزہ رکھنا آشورہ، ذلحج، شوال یا شعبان میں روزہ رکھنا وغیرہ اگر آپ بھی ان صورتوں میں سے کسی صورت کی یا ان کے ساتھ ملتی جلتی کسی اور صورت کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر کشف خواب کے اندر روزہ رکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص گناہوں سے دور ہوگا عبادت میں مشغول رہے گا اگر کشف خواب کے اندر روزہ افطار کرتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو خوشخبری ملے گی اس کی دل کی آرزو پوری ہوگی اسی طرح اس خواب دیکھنے والے کو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہوگی یہ خواب دیکھنے والا شخص تقوی اختیار کرے گا اگر کشف خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے روزہ رکھ کر روزہ توڑ دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص دین سے دور ہوگا بھوک مفلسی اور تنگ دستی کا شکار ہوگا اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص عبادت میں ریاکاری کرے گا اگر کشس خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ بھول کر روزہ توڑتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص پاکیزہ رزق حاصل کرے گا کشست خواب کے اندر اپنے آپ کو روزے کی حالت میں دیکھتا ہے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کو اولاد نرینہ حاصل ہوگی اگر کشست خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے رمضان کے پورے روزے رکھے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے پر کوئی مشکوک کام واضح ہوگا اس شخص کا کوئی ادھورہ کام پورا ہوگا یہ خواب دیکھنے والا شخص بشارت اور خیر پائے گا اگر کشست خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے ماہ رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا ہے تو اس کی ایک تعبیر بیان کی گئی ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص کسی انسان کو کسی آدمی کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اگر کشست خواب کے اندر رمضان کے روزوں کی قضاء کرتا ہے یا کفارے کے روزے رکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص بیمار ہوگا اور توبہ طائب ہوگا اگر کوئی بیمار آدمی خواب کے اندر روزہ دار اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص بیماری سے شفایاب ہوگا اگر کشست خواب کے اندر شوال کے روزے رکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص زکاة ادا کرے گا اپنی نماز کی اصلاح کرے گا کسی ظلم اور زیادتی پر نادم یعنی شرمندہ ہوگا اگر کوشک خواب کے اندر محرم کا روزہ رکھتا ہے آشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوگی زہد اور تقوی حاصل ہوگا اگر کوشک خواب کے اندر دس ظلحج کا روزہ رکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کا خاتمہ بالایمان ہوگا اگر کچھ اس خواب کے اندر نفلی روزے رکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص اس سال بیمار نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے خوابوں کو بائے سے رحمت اور برکت بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ